ایک حدیث پاک میں فرمایا من حج البعیتہ ولم یا ذرنی فقط جفا نہیں فرمایا جو حج کے لیے آیا جس نے حج کیا اور میری زیارت کرنے نہ آیا اس نے مجھ پر جفا کی ہے ظلم کیا ہے یعنی اللہ کے محبوب کے پاک در کی حاضری جو ہے یہ قبولیت کی علامت ہے یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے سیدی آل حضرت نے انہی چیزوں کو سامنے رکھ کے نتیجہ آخذ کیا تھا دور تک دیکھو آسمان جھکا ہوا نظر آئے گا یہ جھکا کیسے ہے آل حضرت عشق کے زبان میں کیسے ہیں تصور و تخیل میں کیسے ہیں یہ غم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے سن ہم پہ مدینہ ہے و رتبہ ہے ہمارا کہ حضرت سید احمد کبیرہ رفائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بارگاہ رسالت میں سلام عرض کر کے یہ التجا کر رہے ہیں اور این بیداری کے عالم میں لوگوں نے دیکھا کہ تربت اطار سے ہاتھ باہر نکلا اور سید احمد کبیر رفائی نے ہاتھ کو بوسا دیا ہے یہ وہ بارگاہ ہے جہاں کبھی ہم پڑھتے ہیں کہ سیدنا امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں اور اس قیفیت میں حاضر ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ تین دن کے بعد مدینہ المنورہ سے جانے لگے کس نے کہا حضور زیادہ نہیں ٹھہریں گے کہ اس سے زیادہ میرا وضو قائم نہیں رہے گا جب ایسی تڑپ اور ایسا عشق لے کر کوئی مدینہ میں حاضر ہوگا تو پھر وہی ہوگا جیسا ان کے عشق کا جو ہے وہ ان کو سلہ دیا ویسا عدب اور ایسی محبت لے کر کوئی حاضر ہوگا وہاں جا کر جب سلام عرض کیا امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے رسولوں کے امام آپ پر سلام ہو تو تربت اطہر کے اندر سے آواز آتی ہے وَعَلَيْكَ السَّلَامَ يَا اِمَامُ الْمُسْلِمِينَ اے مسلمانوں کے امام تجھ پر بھی سلام ہو اور کبھی ہم دیکھتے ہیں کس بارگاہ میں حضرت سید احمد کبیر الرفاعی رحمت اللہ تعالیٰ لے حاضر ہوتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دور تھا تو میں اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا سلام پڑھنے کے لئے آج میں جسم کے ساتھ خود حاضر ہوں تو آقا اپنا دست مبارک دیجئے تاکہ میں اس کو بوسا دوں آئے ہای میں مصافہ کرنا چاہتا ہوں اپنا دست مبارک دیجئے کہ میں اس کو بوسا دوں حضاروں ظاہرین مدینہ اس نظارے کو دیکھ رہے ہیں کہ حضرت سید احمد کبیر الرفاعی رحمت اللہ تعالیٰ لے بارگاہ رسالت میں سلام عرض کر کے یہ التجا کر رہے ہیں اور این بیداری کے عالم میں لوگوں نے دیکھا کہ طربت اطار سے ہاتھ باہر رکلا اور سید احمد کبیر رفاعی نے ہاتھ کو بوسا دیا ہے فر یہاں دمتی جو کرے حال زارن ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو میرے سید امیر اہل سنت اپنی شہرہ اعفاق کتاب رفیق الحرمین جو حج عمرہ اور زیارت مدینہ کے موضوع پر بہترین کتاب ہے اردو زبان میں اور آسان اردو میں شاید جو ہے وہ ایسی کتاب آج تک لکھی نہ گئی ہو جیسی میرے شیخ طریقت نے انوار البشار اور بہار شریعت کا یہ فیضان نظر آتا ہے اور یہ سید امیر اہل سنت نے رفیق الحرمین یہ حقیقت میں جو ہے وہ حرمین کا ساتھی بنا دیا ہے یہ کتاب اب اس میں ایک واقعہ لکھا یہ عشق اور محبت اجاگر کرنے کے لئے واقعات بیان کیے جاتے کہ بندے ہمیں بھی جانا ہے ہمیں بھی حج و زیارت اور مدینہ کے لئے جانا ہے ہمیں کیسا انداز اختیار کرنا ہے ہمیں کیسا انداز اختیار کرنا چاہیے اور کیسے جذبال لے کر جانے وہ بارگاہ کیسی بارگاہ ہے میرے سنت نے ایک واقعہ یہاں پر لکھا مشہور روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد ایک عرابی آیا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر ارز کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ تبارک وطالعا جو قرآن ناصل کیا اس میں یہ آیت بھی ہے وہ آیت جو مشہور آیت ہے اللہ کریم نے جو اشارت پرمایا اور جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے محبوب تیرے پاس حاضر ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں اور رسول بھی ان کے لیے بخشش کی دعا فرما دے ان کی سفارش فرما دے تو اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا پائیں گے اب یہ آیت پڑھ کر یہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی جان پر ظلم کیے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں آپ میری سفارش فرما دے اب یہ کہتے ہوئے وہ روتا ہوا کہتا ہے آقا کیا اللہ نے میری بخشش فرما دی کیا اللہ نے میری بخشش فرما دی اب یہ کہتے ہوئے یہ عرض کر رہا ہے اللہ ما شایخ عبدالحق محدثِ دیلوی اور حدیث کے الفاظ اس میں فرمایا گیا آرابی کو اللہ کے محبوب خود جواب دیتے ہیں آواز آتی ہے قد غفر علق فرما جا آرابی تیری اللہ نے مقفرت فرما دی ہے تیری بخشش ہو گئی اب یہ پریاد لے کر آیا ہے ترب سچی ہو التجا سچی ہو خالی نہیں جاتا کوئی نامراد نہیں بلٹتا کوئی یہاں لیکن عشق وہ لے کر جائے درد وہ لے کر جائے محبت وہ لے کر جائے سینہ محبتِ محبوب کا جو ہے وہ مدینہ بنا کے لے کر جائے حاضر ہوئے تھے ایک عاشق جن کو مدینہ کی سرحد پہ روک دیا جاتا تھا سوی تو اشاک ہوئے جن کو مدینہ تل منورہ کی سرحد پہ روک دیا جاتا ہے ان کو اجازت نہیں اندر آنے کی گورنرِ مدینہ مدینہ کی سرحد پہ آکے کہے کافلے والو تمہیں عبد الرحمن جامی میں آیا ہے کوئی آگے بڑے ہم میں ہیں عبد الرحمن کہے کافلے والو تم آجاؤ مدینہ میں اس کو اجازت نہیں ہے آئے 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 مدد سے ہے میرے دل میں عرمانِ مدینہ مددوں جو تڑپ لے کر ایک جذبے لے کر کافیت بنا کے سفر تیہ کر کے آئے ہو اور پھر جب مدینہ کی سرحد پہ روک دیا گیا اس عاشق کی کافیت کیا ہوگی تڑپے مچلے مختلف مشہور ہیں ان کے بارے میں باتیں کہا جاتا ہے کہ اگلی بار شاید یہ چھپ کر جا رہے تھے گورنرِ مدینہ سے کہا جاتا ہے کہ اب وہ پھر آ رہا ہے اسے اندر نہ آنے دینا عرض کرتے ہیں آقا بڑے بڑے مجرم یہاں آتے ہیں بڑے بڑے گناہگار یہاں آتے ہیں اور گناہگار یہاں نہ آئے تو کہاں جائے مجرم یہاں نہ آئے تو کہاں جائے با خدا خدا کا یہی حدر نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں آقا اگر یہاں نہیں آئے گا مجرم تو کہا جائے گا بڑے بڑے شرابی زانی بے نمازی ایبی چور ڈاکو بڑے بڑے مجرم آتے ہیں توبہ کرتے ہیں نیک بن کے جاتے ہیں معافیہ مانگ کے جاتے ہیں یہاں کے التجائیں کرتے ہیں آقا یہ عبد الرحمن نے آخر ایسا کون سا جرم کر دیا کہ اسے آنے کی اجازت نہیں ہے اسے ایسا کون سا جرم ہو گیا اسے ایسا کون سا جرم کر بیٹھا یہ کہ اسے داخلے کی اجازت نہیں ہے فرمایا عبد الرحمن نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا کہ جو گناہ پر مشتمل ہو کوئی عیب ہو کوئی گناہ ہو فرمایا گیا جس کا مفہم یہی ہے فرمایا کہ یہ کوئی عیب یا پاپ یا گناہ کر کے نہیں آیا بلکہ اپنے سینے میں وہ عشق لے کر آ رہا ہے اس عشق و محبت کے ساتھ اگر یہ میری تربت بھرائے اور سلام کرے تو اس کے عشق کا تقاضہ یہ ہے کہ میں تربت سے نکل کر اسے سلام کا جواب دوں فرمایا کہ میں اگر نکلوں تو قیامت بپا ہو جائے کلیجے پھٹ جائیں گے دل پھٹ جائیں گے نہیں تاب لاسکیں گے ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم میں وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو پھر وہ اقنات لکھ کر یہ لائے تھے بلکہ جب یہ روکا گیا تھا تو وہ سامنے اکٹیلے پر کھڑے ہو کر آواز دی تھی سگت را کاش جامی نام بھو دے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ کے کتے کا نام جامی ہوتا آپ اسے جامی کہکے بلاتے آپ کی زبان پر اس طرح میرا نام تو آ جاتا ایسا عشق و محبت ہو میرے شخ طریقت امیر حسنز اپنی ایک ناعت میں ایک بڑے پارا درست دیتے ہیں آپ کا اصلاحی انداز ہوتا آپ جانتے ہیں اس ناعت میں بھی آپ نے ایک بڑی فکر انگیز بات فرمائی وہ ناعت ہے میں جو یوں مدینہ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کرنا آتا تو کچھ اور بات ہوتی اس میں نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں ارے زائرِ مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے اے زائرِ مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے دلِ غر